اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لب لاہور سے اور بہت مازد خواہوں کہ بہت دن غائب رہا کچھ مصروفیت چل رہی تھی اور کچھ دل ہی نہیں کر رہا تھا ویڈیوز بنانے کو لیکن آج میں پھر سے حاضر خدمت ہوں اور دوستو ایک بہت اہم بات آج میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت ساری سٹوڈنٹس ملتے ہیں میسیج کرتے ہیں کالز آتی ہیں اور وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ترقی کے لیے وہ کہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہونا چاہیے تو کئی اللہ والے ایسی ہیں جو مجھے جانتے نہیں تو وہ اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے آپ کو پہلی بار پریزار ڈرامے میں دیکھا تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جبکہ میں ان کو بتاتا ہوں بھائی مجھے یہ کام کرتے ایکٹنگ کرتے ڈراما لکھتے تقریبا ستائیس اٹھائیس سال ہو چکے تو ان کو شاید ایسا لگتا ہے کہ افتخاریفی آیا اس نے کمالی کیا اور نامبر ہو گیا ایسا نہیں ہے اس سے پہلے ناغن ڈراما میں نے لکھا کرم جن نے لکھا بہنیں ایسی بھی ہوتی یہ لکھا پتہ نہیں کتنے ڈرامے لکھے کیا کچھ سٹرگل کی دوستو میں آج آپ کوئی قصہ سنا دوں بہت پرانے زمانے کی بات ہے ایک بادشاہ جب مرنے لگا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ ایک نئے محل میں مرنا چاہتا ہے اس کے لئے اس نے اس وقت کے بہت سارے ماماروں کو بلایا جس کو ہم کنسٹرکشن کمپنیز کہہ سکتے ہیں اس کے مالکان کو بلایا اور سب نے جو وقت دیا وہ تھا تین سال پانچ سال دس سال لیکن بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا محل کوئی ایک سال میں تیار کر دے تو دوستو سب نے انکار کر دیا لیکن راج مصریوں کے گھر کا ایک بچہ جس کی عمر چالیس سال تھی وہ نوجوان جو پہلے بچہ تھا پھر بادشاہ کے محل میں ہی تعمیرات کرتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ وہ آیا اور اس نے کہا جی کہ میں آپ کا محل ایک سال میں تیار کر سکتا ہوں بلکہ تین سو ساٹھ دن میں تیار کر سکتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ نہ کر سکے تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا اس نے کہا جی منظور ہے بادشاہ نے پوچھا انعام کیا لوگے محافظہ کیا لوگے تو اس مامار نے کہا کہ مجھے دو محل تعمیر کرنے ہیں ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے بادشاہ نے اس کو ہاں کر دی اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ تین سو ساٹھ دن کے اندر ایک سال سے بھی پہلے بادشاہ کا محل تعمیر ہو گیا بادشاہ نے اشرافیہ کو بلایا نوابین کو بلایا سفیروں کو بلایا اور ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں اس نے بتایا چابیدی محل کی محافظہ کے طور پر اس مامار کو اس چالیس سالہ شخص کو اور اس نے سب کو بتایا کہ دوستو اے باپ دیکھئے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا محل ایک سال میں تیار کر دیا تو وہ مامار کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی جان کی امان پاؤں تو ایک ارض کروں بادشاہ نے کہاں مجھے کہا بادشاہ سلام ہے جب میں چھوٹا تھا اور آپ کے ابا جی کے دور میں اپنے ابا جی اور اپنے دادے کے ساتھ آپ کے محل کی تعمیر کے لیے آیا کرتا تھا تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے لیے ایک محل بناوں گا اور جب میں اس محل کے بارے میں تذکرہ کرتا اپنے رشداروں سے اپنے دوستوں سے اپنے فیملی ممبر سے میرا بہت مزاق اڑایا کرتے تھے مجھے تانے دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تُو پاگل ہے تو میں نے کیا یہ کہ میں محنت تو کرتا رہا لیکن ساتھ ساتھ اپنے محل کی آرچیز اس کے دالان اس کے کمرے اس کے شبستان اپنے خیالوں میں اس کی ڈیزائننگ کرتا رہا بناتا رہا اور جب آپ نے مجھے موقع دیا تو وہ محل جس کو میں نے چالیس سال سوچا تھا بنایا تو تین سو ساڑھ دنوں میں ہے لیکن یہ چالیس سال میں بنایا تو میرے عزیزوں اقارب خواب دیکھنا ہمیں چھوڑیے گا ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ کوئی بڑی کامیابی ملے گی لیکن اس کیلئے تھوڑی محنت تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اللہ آپ کے تمام خواب پورے کرے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پریزات آپ دیکھ سکیں گے سنماز میں اس کا آخری اپیسوڈ اور وہ لوگ جو مجھ سے احمد علی اکبر پریزات کا نمبر مانگتے ہیں ان کے لئے میں ایک اطلاع دوں ایک بریکنگ نیوز کہ اگر آپ پریزات سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون رابطہ کریں اسٹاگرام پہ اور میسج کیجئے اور احمد علی اکبر یعنی آپ کا پریزات ہر میسج کا جواب دیتا ہے یہ بریکنگ نیوز آپ کے لئے اور اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ